میں ارنیدہ باجی آفیس ہی نکلے اور سٹیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ ہم مزید بھی بات کرتے تو ٹرین آ گئی اور ہم بلدی سے ٹرین میں سوار ہوئے اور کھڑے ہو گئے ٹرین میں شام کے اوقات پر ویسے بھی رشت زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ گھروں کو واپس ہو رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں ان کا ٹرین سسٹم ذاتی گاڑی رکھنے سے بہتر ہے اور وہاں لوگوں کی اکثریت ٹرین کو ہی ترجیح دیتی ہے ہم ٹرین میں ابھی کھڑے ہیل ہوئے تھے کہ پانچ نگلو لڑکیاں بھی ٹرین میں داخل ہو گئیں ان لڑکیوں کا روئیہ ایسا تھا کہ وہ خود کو بلکل بھی برانہ نہیں سمجھ رہی تھی وہ خوشگفیوں میں لگی ہوئی تھی میں نے بھی ایک نظر ان کی طرف ڈالی اور پھر نینا باجی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا ان کا رنگ کالا تھا مگر ان کے جسم بہت خوبصورت تھے دن میں جو تھوڑی عمد کی تھی وہ بہت خورکشش لگ رہی تھی اس کے چہرے پہ ہون بھی بہت زبردست لگ رہے تھے میں نے دو تین بار اس کی طرف نظر بھر گی ریکھا تو تیسری بار جب ہماری آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے اپنا نچلا ہونتانتوں میں دھوایا اور چلتی ہوئی میرے پاس آگئی اس کو اکمی طرف بڑھتا دیکھ کر میں تھوڑا سا بخلا بھی گیا اور اسے نظر پھیل لی لیکن وہ مجھے اپنی طرف آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لیکن میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا اس نے میرے پاس کھڑے ہو پر کہا وہ ہے لو اور میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ساتھ نیدہ باجی کی طرف بھی دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بھیگتے ہوئے بولی کہ تم مجھ سے دورتی کرنا چاہوگے اسے قبل کہ میں کچھ بولتا نیدہ باجی نے اس کی طرف اس سے دیکھتے ہوئے کہا بکواس بند کرو اپنی اور ماننے کے لئے اس کی طرف لپکیں میں نے ان کو فوراں پکڑ لیا اور پکڑنے کی کوشش میں میں نے ان کو پکڑے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا تو مسکرہ رہی تھی اور وہ نیدہ باجی کو دیکھتے ہوئے بولی میں نے اسے اپنی آپ کو اس کے ساتھ مزے کا وقت اوزارنے کا کہا تھا تمہیں نہیں نیدہ باجی پھر اس کی طرف لپکیں لیکن میں نے انہیں پکڑے ہوئے کہا اس لئے ان کا گداز جسم میرے بازوں میں بجر رہا تھا اور اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیز کی طرف کرتے ہوئے کہا میں کہتی ہوں تم اپنے باز بند کرو میں نے رواجی کو دھامنے ہوئے ان کے کان میں کہا ارے کیا ہو گیا ہے کیوں تم آشاں بنا رہی ہیں اب میں کونسا اس کے اسفات جا رہا ہوں پلیز ریلیکس کریں ذرا میری بات سن کر انہوں نے ایک گہری سانس لی تو میں نے کہا آپ بھی مجھے سمجھاتی ہیں اور بچوں کی طرح کرنے لگ گئی ہیں اور سائی پہ کھڑے ان کو اپنے ساتھ دھوالیا وہ مجھے اپنے جسم کے ساتھ محسوس ہوئی وہ شہمید کی سے ہنسی ہنسنے لگی میں نے دیکھا تو وہ عورت ابھی بھی ادھر ہی کھڑی تھی اس کے ساتھ ہی سورت نے مجھے پھر مخاطب کیا اس کے مخاطب کرنے سے میں اور نیدہ باجی نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوسری طرف موری نیدہ باجی نے دانت کچھ کچھاتے ہوئے کہا اس گندی کو بہت عالش لگی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا چہرہ پکڑا اور مجھے دوسری طرف مورتے ہوئے میرے سان لگ گئیں نیدہ باجی نے چہرے پر نفرت لاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور میرے گلے لگتے ہوئے بولی اس کو ذرا بھی شرم نہیں ہے اتنی بڑی گانے اب میرے اس مسوم سے گزن کے لیے رہ گئی ہیں کیا میں نے کہا یا نیدہ باجی یہ لندن رہنا تو بہت مشکل ہے جانے کون بھی ریزت ٹوٹ لے گئی میری باز من کر وہ مسکلائی اور اپنے بازوں میرے کمر کے کتل پیٹ کیے وہ بولی فکر نہ کر پھائی ایک بار تجھے یہ لذت مل گئی تو ہر کسی سے یہی کچھ ٹھوٹنے لگے گا بس ساری بات پہلی بار کیا لیکن مجھے مزید کچھ کرنے کی حمد نہ ہو رہی تھی میری تو وجہ اس لنکی سے ہر چکی تھی لیکن نیدہ باجی کی آفیس والا سین دیکھنے کے باوجود بھی مجھے ان سے فریق ہونے میں تھوڑی ہچکچاٹ ہو رہی تھی ایک کہ وہ عمر میں بڑی تھی اور دوسرا وہ ایک سنجیدہ اور بہت طبیعت کی تھی جب میں پاکستان میں تھا تو وہ ہمیشہ بہت ہی سنجیدہ رہتی تھی اب اس حال میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں میں نے ان کو بازوں میں پھٹ لیا اور مزاق بھی کر رہا تھا لیکن آگے بڑھو یا یہی تک رہوں میں اسی جن میں تھا میرا سر پچھلی درم سے سہل آیا اور بولی صبر کرو میرے نینے بھائی یہاں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن اپنی عمر کی کوئی دیکھنا اتنی بڑی عمر کی عورتوں کو بالکل بھی نہیں دیکھنا میں نے کہا نیدہ باجی اپنی عمر کی کلر ملے گی اتنا عرصہ باکستان بھی تو رہا کوئی اتنا اچھ ہونے بھی نہیں دیتی تھی تو میں نے محبت پہ ایک مسلوک میں سے ساری کرتے ہوئے یہ کہا نیدہ باجی کے جسم کو ایک چھٹکا لگا اور وہ اجنسی پڑی اور بولی مدتمید میں ابھی تمہیں سمجھا رہی ہوں اور تو ان سے ہی کرنے کے کوشش کرنے لگے ہو کہا نہ اپنی عمر کی کوئی دیکھو میں نے ان کی بات تو سنی لیکن مجبور تھا ان کے کھل کر بات کرنے سے مجھے بھی ذرا خوصلہ ہوا میں نے کہا اب یہ کھالی ہی رہ گئی تھی میرے لئے میری خواہش تو کچھ اور ہے نیدہ باجی نے اپنے ہوت میرے کان کے نزدیک کی اور بولی یہاں اس پہ دلائے اس سے ڈرائے پوچھ لینا یہاں کسی نے ہاں کرنے ہوئی تو فوراں گر دے گی نہیں تو انکار کر دے گی پاکستان جیسے حالات یہاں نہیں ہیں نیدہ باجی پید یہ بتاؤں آپ کا کیا ارادہ ہے بے وقوف اگر انکار کرنا ہوتا تو تمہیں تھپڑ مار چکی ہوتی جب تم نے پہلی بار سے قصد آیا تھا لیکن کبھی گھر میں سکون سے کریں گے یہاں ناسب نہیں ہے مجھے ان کی بات سے بہت خوشی بھی ہوئی کہ چلو ایک اور نصیب ہونے والے ہیں ٹرین سٹیشن جی رک چکی تھی ہم دو جلدی سے ان عورتوں کو ہر وضا کرتے ہوئے ٹرین سے نیچے اکترے ٹرین سے نیچے اکترتے ہی میری نظر نیدہ باجی بھی پڑی جن کا چہرہ لان ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو دیکھتے ہی رکیا مجھے رکتا ہوا دیکھ کر میں بھی رکی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں اور بولی کیا ہوا میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اپنا حلویہ ذرا بہتر کر لیں ایسے تو اندے کو بھی پتا چل جائے گا ہاں کچھ کر کے آئی ہو میری بات سون کر وہ ہنس پڑی اور بولی اب اندے مجھے ٹھول کر دیکھے اسے تب بھی پتا نہیں چلنا جب تک مخصوص مقامات تک نہ پوچھے ہلکی ہلکی بارش اب بھی لگی ہوئی تھی انہوں نے چھتری کھول کر مجھے بکڑائی اور اپنے بات زیڈ کرنے لگی انہوں نے میری آنکھوں کے تاکوں میں دیکھا تو شانتی لہجے میں بولی منحوس ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی کھا ہی جائے گا میں نے کہا اوف میری نظر سے کبھی دیکھو تو آپ کو ان کی احمیت کا اندازہ ہو میری بات مان کر وہ بھی ہنس پڑی اور اپنے آپ کو دروس کرتی ہوئی میرے ساتھ چھتری میں گھر کی طرف چل پڑی اور ہم باتیں کرتے ایک دوسرے کو چھیڑتے ماموں کے گھر پہنچ کے یہاں سے وہ مجھے بائے کرتے اپنی گھر روانہ ہو گئی پھر اسی طرح ٹوڑین بن گئی صبح ہم کام پر جلے جاتے اور پھر گھر واپس شام میں بھی پہنچتے کچھ دن ایسے ہی گزرے جس میں بلکل روٹینی رہی میں اور سوزی بھی کام کرتے ہوئے بہت فرینک ہو چکے تھے اس کے بلاب میں اردو اور اس کا وہ محسومانہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ اپنے اس انداز کی وجہ سے بہت ہی دلکش بھی لگتی تھی اسی طرح ایک دن میں سٹور پہ پہنچا تو موسم عبرالود تھا میں جب کمرے میں پہنچا تو سوزی کمرے میں بیٹی کام کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی بولی ہاں جناب لالی آ گئے ہیں علی کی بجائے لفظ لالی سن کر میں پیس آفتہ ہنس پڑھا تو وہ اپنی بڑی بڑی بلکیوں پر اٹھا کر رہنانے سے بولی اے مسٹر یہ تم ہام پہ کس لئے ہنسنا مانگتی ہے میں نے کہا ہنسنے کے بہت ساری وجوہات ہیں میں اس سوزی اور اس کے سامنے گرسی پہ پیٹھتا گیا اس نے کام کرتے کرتے اپنی تھوڑی کی نیچے ہار رکھا اور مجھے دکھتے ہوئے بولی تم ہام کو کوئی ایک وجہ بتاؤ جس نے تمہاری دانت تھی باہر کو نکلنا مانگتا میں ایک بار بھی رہنسہ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں وجہ بتا دوں گا مگر اس سے پہلے جان کی مان طلب کر رکھنا اس نے آنکھیں بٹھ پٹائیں اور مجھے دیکھتے ہوئے حیرہ سے بولی اب ایسا گون سا بات ہوتا جس کے لئے تم جان کی اگر کو تلاش کرنا مانگتی ہے میں نے اردو گئی یہ دوکت بنتے دیکھ کر اپنے ماتے پہ ہاتھ اور کہا بھس کر انگریز لڑکی ہماری زبان پہ تھوڑا ترس کھا لکھ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولی تم لوگ تو ہماری لینگویج کا لفظ بگاڑتی ہو ہم لوگ تو چھپ رہتا ہیں اور تم بھی ہانسنا نہیں مانتا تم تو ہماری لینگویج کو حلوہ بنا دیتا مانتی ہو ہائے اب اپنے رسیلے ہونٹوں سے یہ تو بتاؤ میں نے اس کی ذرہ دیکھتے ہوئے گوچھا سوزی نے پھر اپنی علیویت کا روح چھاڑتے ہوئے کہا تم لوگ ذرہ بھی اپنی بیگویے کے ساتھ کام گھر کا کام کرنا نہیں مانگتی تمہیں کھانے کی لیش کا نام نہیں آتی وہ جو میٹھا پیسٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس کی استشریح سے مجھے سمجھ آئی کہ مطرمہ حلوے کی بات کر رہی ہیں مجھے ہم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہمسا کیوں تھا میں نے اس کے سامنے ٹیبل پہ جھکتے ہوئے کہا اور کہا سوزی تمہیں پتا ہے ہماری ہاں سوزی اس کا نام ہے وہ شوق سے مطرمہ جھکتے ہوئے گولی اس کا مظرہ پیچھے ہٹا اور کہا ایک ہتھنی کا ایک مادہ الیفنٹ جو چڑیا گھر میں ہے سوزی کا مہرت اور صدمے سے ایک پل کیلے کھلا اس کے سیلے ہونرم اس کا چہرہ ہرانی کی تصویر بنا اگلے ہی لمحے اس نے کلسے سے اوپر اٹھتے ہوئے پرسے کو پیچھے تکیلا اور بھولی تم میرا مزاگ اور آنا مانتی ہے ہم تو مہارا چھٹنی بنا دے گا اور اٹھ کر میری طرف لبکی میں بھی ہنستے ہوئے پرسے سے اٹھ کھڑا ہوا سوزی میرے سامنے پہنچی اور میری چاہتی بھی اپنے نارم و نازل ہاتھوں سے مکے مارنے لگی میں نے اس کے مکے سہتے ہوئے ہنستے ہنستے کہا ہمارے مذہب میں چھٹنی حرام ہے گری لڑکی مجھ سے سے یہ کہ گھرے گھال اور انابی ہو چکے تھے اور میری سامنے کھڑی وہ پیاری سی گریہ مجھ بھی اپنا غصہ نکال رہی تھی اور مہن سے جا رہا تھا مجھے مکے مارتے مارتے اس کی سانس کھول چکی تھی تم ہم بہت بدماش ہیں تم ہمارے ساتھ مستانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا بھی مانگتی ہیں سوزی نے اس طرح میری چھاتی پہ مکے مارتے ہوئے کہا جھوٹ بولنے والی بات مجھے سمجھ نہ آئی میں نے حیرت سے اسی طرح دیکھا اور پوچھا سوزی میں کیا جھوٹ کہہ دیا تم سے سوزی مکے مارتے مارتے تھا کر میرے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں کی ایک لٹ جو اس کے چہرے پیان چکی تھی اسے اپنے کانوں کے پیچھے رکھنے لگی اور بولی تم ہمارے کنٹری کے لوگ اتنے مزے مزے کا چٹنی بناتے اور کھاتے ہم تم بولتے کہ چٹنی منع ہے میرے تو پوک کے نیچے سے زمین کی سے گئی کہ اس لٹکی کو کیا جواب دوں کہ ہمارے درمیان ایسی فرینکٹنس تو نہیں تھی کہ میں ایسے بتاتا اب میں کس چٹنی کی بات کر رہا تھا صورتحال کے مطابق تو میرے موز سے بکواس نکل گئی تھی لیکن اب کیا کروں یہ بات کچھ سمجھ سے باہر ہو چکی تھی اور میں حیران اور پریشان سوزی کے سامنے گھڑا تھا جو صورت ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی یار وہ بس ایسے ہی موز سے نکل گیا تھا چٹنی بالکل بھی نہیں ہے مجھ سے اور کوئی جواب نہ بن سکا تو میں نے سوری کو مطمئن کرنے کے لئے فوری بہانہ لگایا لیکن وہ بھی صدقی بڑی بکی تھی فوراں میرے سامنے بیج پہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور بھولی نہیں تم تو پولا چڑھ کے منع ہے تو اب اس مات کا بتاؤ تم نے ایسا کیوں کہا ہم میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا جواب کیونکہ جب صحیح صاحب میں اسے میں نے کہا تھا وہ بات بھول کر تو نہیں بتا سکتا تھا اور وہ جان چھونتی بھی نظر نہیں آ رہی اور میں اسے وہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا